تو کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی تو پروٹین میٹابولیزم جب ہوتی ہے تو اس سے جو ہمیں میٹابولیک ویسٹ اپٹین ہوتی ہیں ان میں امونیا یوریا اور کیراٹینین پریزنٹ ہیں کریکٹ آنسر ہے آپشن اے تو لیسٹ ٹاکسک ایک سکریٹری مٹیریل ہے یوریک ایسڈ اور یوریک ایسڈ کو ایک سکریٹ کرنے کے لیے ون گرام یوریک ایسڈ کی ایک سکریشن کے لیے ون گرام وارٹر ون ایمل وارٹر ریکوار ہوتا ہے جبکہ موسٹ ٹاکسک ایک سکریٹری مٹیریل ہے امونیا اس کی ایک سکریشن کے لیے فائی ہنڈڈ ایمل وارٹر ریکوار ہوتا ہے فار ون گرام آف امونیا ریموول سیمیلرلی جو یوریا ہے اس کی ون گرام ریموول کے لیے ففٹی ایمل وارٹر ریکوار ہوتا ہے تو لیسٹ ٹاکسک ایک سکریٹری مٹیریل ہوا یوریک ایسڈ جو کہ برڈز کا ایک سکریٹری پروڈکٹ ہے question number four the yellow color is imparted to the vertebrate urine because of vertebrate urine کا جو yellow color ہوتا ہے یہ characteristic color euro chrome pigment کی وجہ سے ہوتا ہے correct answer ہے option c question number five this among the following is an executory structure تو given option میں سولینو سائٹ ایک executory structure ہے جو کہ انیلیڈر کے اندر present ہوتی ہے correct answer ہے option b question number six in the urine of frog the main nitrogenous waste product is تو فراغ کی urine کے اندر جو main nitrogenous product ہے وہ یوریا ہے کیونکہ amphibians سارے یوریوٹی لکھیں correct answer ہے option b لیکن فراغ کا جو لاروہ ہوتا ہے تیڈ پول لاروہ وہ امونوٹی لکھ ہوتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایڈالٹ فراغ یوریوٹی لکھ ہے لیکن اس کا جو لاروہ تیڈ پول ہے وہ امونوٹی لکھ ہے question number seven in یوریوٹی لکھ انیملز تو یوریوٹی لکھ انیملز کے اندر جو یورین ہوتا ہے وہ passed out ہوتا ہے in the form of solution of یوریا correct answer is option b question number eight for the urea formation the correct order of arnithin cycle is تو urea formation کے دوران جو arnithin cycles کے دوران urea formation ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے arnithin آتا ہے arnithin کے بعد citrulin آتا ہے اس کے بعد پھر arginin تو correct answer بنے گا option c question number nine who discovered the arnithin cycle تو arnithin cycle کو discover کیا تھا crabs اور ہینسی لٹ نے correct answer ہے option b question number ten the main nitrogenous waste product is ureic acid in following man, fishes, birds, frogs تو correct answer ہے option c birds کے اندر جو ureic acid ہے وہ main nitrogenous product ہے waste product ہے جبکہ fishes کے اندر ammonia waste product ہے man کے اندر urea waste product ہے اور frog کے اندر بھی urea تو یعنی frog اور man دونوں ureo tillic ہیں جبکہ جو birds ہیں وہ ureico tillic ہیں اور fishes amino tillic ہیں تو given option میں چونکہ ureic acid کا پوچھا گیا ہے تو correct answer ہوگا option c پوچھا گیا ہے ریعانی بچی ریعانی